اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اللہ آپ کے حروف عطا فرمائے آپ کے زندگی میں سانیہ بیدا فرمائے اور سانیہ تقسیم کرنے کے تفیق عطا فرمائے آمین آج ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں مین ٹی جی ایس ہے 2017 موڈل ہے اس وقت میں جو کمپلین آ رہی ہے کسٹمر کلیم کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ریفریجنٹ فیل کرواتے ہیں تو ویڈین ون ویک اس کی ریفریجنٹ لیک ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کے اندر میار کی ٹھنڈک بھی نہیں مل رہی ہے آج کل ادھر کا ٹیمپریچر بہت زیادہ انکریز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیمپ آوٹسائیڈ ٹیمپریچر 47 سلسیہرز ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سسٹم کا میں نے چیک کی ہے جس کے اندر مجھے دو کمپلین ملی ہے ایک اس کا جو کڈنسر ہے وہ تھوڑا ویک ہے دوسرا اس کے اندر جو ہے اس کے کمپریسر کے اندر لیکی جا رہی ہے جس وجہ سے اس کی ریفریجنٹ بھی لیک ہو جاتی ہے اور میار کی ٹھنڈک بھی نہیں ملتی ہے جب آپ کا ہائی پریشر بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے کمپریسر وغیرہ کی یا اور کسی جگہ کے اوپر جو سلے وغیرہ ہوتی ہیں وہ اکثر لیک ہو جاتی ہیں جس وجہ سے یہ کمپلین آتی ہے تو اسی سٹم چل رہا ہے مگر اس کے اندر اتنی تھندک نہیں ہے آج ہم اسے ڈیاغنوز کریں گے اور اس فارٹ کو کلیر کریں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فیدا حاصل ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں اب باہر چلتے ہیں اور میں آپ کو اس کا فارٹ دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے کمپریسر کے اوپر جو سیلسٹی وہ لیک ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادر سے اس کے بابلز آ رہے ہیں اس جگہ پہ اس کی لیکی جائے ہائی پریشر زیادہ انکریز ہونے کی وجہ سے اکثر اس طرح کی سیلس وغیرہ لیک ہو جاتی ہیں پھول جاتی ہیں جس وجہ سے پھر ہمارے کمپریسر وغیرہ کی اور اکثر اس طرح کی جگہ سے لیکی جا جاتی ہے مجھ سکتے ہیں یہ جگہ میں پہلے لیچٹ فی آئیل بکارا کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کولڈن آ چکا ہے اور یہ ٹھیک اس کے نیچے آپ دیکھیں یہ جین ادھر سے حراب ہے اس کی اب یہ ترتیب کریں گے اس میں جین بنائیں گے سلیکون گن کی مدد سے اور انشاءاللہ یہ پرابلم سالپ ہو جائے گا اسے لگانے کے بعد 6-7 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے طریقے سے یہ پشک ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کا کمپریسر ادھر سے لیگ تھا ادھر میں نے آپ کو گاڑی میں پہلے چیک کروایا تھا اب یہ میں نے کھولا ہے اس کا یہ بولٹ یہ اس میں بولٹ آتے ہیں یہ بولٹ کھولنے کے بعد یہ کور اتر جاتے ہیں اور یہ پیچھے اس کا سسٹم ہوتا ہے برا یہ نکال آتا ہے بار اور اس کا پرابلم میں آپ کو دکھاتوں کی در آرہا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ جگہ سے جین بھیگ ہو چکا ہے اس وجہ سے ادھر سے ریفرجنٹ لیگ کر رہا تھا اب اس کی رپیرنگ ہم کریں گے کیونکہ یہ باہر ملتا نہیں ہے یہاں تو کمپریسر کوئی پرانا ہو جس میں سے یہ نکال آئے پلیٹ پوری تو پھر یہ چینج کر سکتے ہیں نہیں تو پھر اس کی ایک ترتیب ہو جاتی ہے یہ سیکہ کمپنی کی سیلیکون آتی ہے بہت زبردست یہ پرفارمنس دیتی ہے اب یہ سیلیکون سے اس کو میں رپیر کروں گا پر لگا دوں گا تقریباً یہ سیلیکون لگانے کے بعد ہلکی ہلکی سیلیکون ادھر نیچے بھی لگا لیں گے اور دیان سے لگائیں گے تاکہ یہ پسٹن وغیرہ میں ٹچ نہ ہو نیچے سے تو لیک نہیں ہے بہرحال یہ اوپر کی جگہ سے لیک تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر سے پھول چکا ہے جس وجہ سے ادھر سے لیک کر رہی تھی اب اس جگہ پہ ہم اس کا جین بنائیں گے سیلیکون کی مدد سے اور اسے فٹ کریں گے اور اسے تقریباً چھے سے ساتھ گھنٹے لگانے کے بعد چھوڑ گئیں گے یہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پسٹن ہوتے ہیں جیسے جیسے کمپریسر اوپ ہوتا ہے یہ کمپریسر اوپ ہونے کے ساتھ پسٹن اس کے راؤنڈ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے تقریباً 300 پی ایس سا ہی پریشر آوٹپوٹ نکالتے ہیں اور اگر کوئی چھوٹا موٹا پرابلم آجائے تو یہ لیک ہو جائے اسے ریفریجنٹ لی کرتا رہتا ہے اب یہ سلیکون کی مدد سے میں اس کا جین بناؤں گا اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا کمپریسر ہمارا میں یہ لگا لے تو ہوں جین مغیرہ بنا کے پھر آپ کو ویڈیو کنٹینیو کر کے لگاتا ہوں اگر کوئی پرانا کمپریسر ہوتا ہے یہ پلیٹ بدلی کر دیں تو پھر بھی یہ معاملہ حال ہو جاتا ہے یہ مین ٹی جی ایس دوہزار پندرہ موڈل کا کمپریسر ہے اس طریقے ساری یہ لگائیں گے اور اسے اچھے طریقے سارے لگائیں گے زیادہ آور نہیں کریں گے پتلی سی لیپ بنا کے لگائیں گے تاکہ یہ کمپریسر کے پسٹن وغیرہ کے ساتھ ٹچ لائیں یہ اوپر کی طرف جوا صرف پروبلم ہے یہ جگہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا جین یہ راب ہو چکا پھول گیا ہوگا ہے گرام ہو کے اور انشاءاللہ یہ جب 6-7 گھنٹے کے بعد سکے گا تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ سیکہ کمپریسر کی سپیشل سلیکون آتی ہے یہ عام سلیکون نہیں ہے اس وجہ سے یہ یوز کرنے سے ہمارا معاملہ حل ہو جائے پھولی کی مدد سے جو اوور لائپ ہے اس کو پورا ہتم کر دی ہے آپ یہ بیک سکتے ہیں اس کو بالکل میں نے چپٹا کر دی ہے تاکہ جو ایکسٹرا سا وہ اتر جائیں اور یہ صرف سلیکون جتنے گا اس کو ضرورت ہے اتنی اسمہ کٹو اور انشاءاللہ یہ کٹ کریں گے اور ادھر کا جو سرخیز ہے پھولی اس کو صاف کریں ۔ تاکہ کسی قسم کا احل وغیرہ اس پہ نہ ہو اگر احل ہو گا تو پھر یہ سلیکون اسے اچھے طریقے سے پکڑنیٹ آئے گا اچھے طریقے سے اس کی سرویس کو واش کریں پٹرول سے ساف کر لیں کپڑا لے گا اور اس کے بعد یہ پھر کٹ کر کے اس کے بولٹ واپس لگا دیں اور تقریباً 6-7 گھنٹے کے لیے سے چھوڑ دیں انشاءاللہ اس کے بعد یہ جین بن جائے گا اور جس جگہ پہ یہ آ جائے گا اس جگہ سلیکجنی ہونا دے گا یہ بہت زیادہ زبردست سلیکون ہے اور ہائیوی ڈیوٹی سلیکون ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوک جائے گا 6-7 گھنٹے تک اور لی کی جہتم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ اس جگہ سے اپن کیا گا یہ لگا لیتے ہیں پھر بعد میں انشاءاللہ ریفریجنٹ پھل کرنے ٹائم اسے آگے کنٹینیو کر کے آپ کو یوڈیو مجھے کاؤں گا چل کر دے فٹ جی فرنڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کمپریسر کا جو سیل وغیرہ لیگ تھی تو میں نے اس کو جین بنا کے لگایا تھا سلیکون کی مدد سے اور اب یہ تقریباً ایک گھنٹے کے قریب ہو گیا اس میں ائر ڈال کے رکھی ہے الحمدللہ گیج ہماری سٹیل ادھر ہی ہے پیچھے نہیں آئی اور اب ہم سرولہ پانی بھی لگا کے ادھر چیک کریں گے جس طرح پہلے ادھر ببلز آ رہے تھے تاکہ کنفرمیشن ہو سکے مجھے تو الحمدللہ پورا یقین ہے کہ اب لیگج ہتم ہو گئی ہے مگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں پھر بھی اس کو سرف والے سابون والے پانی سے چیک کرواؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر امپریسر میرا سپٹ کر دیا ہوئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلیکون بھی اس میں سوک چکی ہے اور یہ سوک کے اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ یہ اترتی بھی نہیں ہے جدھر ایک بار لگ جاتی ہے ادھر سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتے اس کا اب یہ سابون والا سرف والا پانی اس پہ لگا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کے اندر ریفرجنٹ پھل کریں گے 300 پی ایس سے ہی پریچر اس کے اندر آر ریڈی میں نے دیکھے رکھا ہوئے جو کہ یہ ہمارا سپٹیل ابھی تک ادھر پراپ پر ہے اور اب یہ سرو والا پانی لگا کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اب کسی قسم کی لیکیج نہیں ہے اب پہلے شروع کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا ہمارے ادھر ببلز آرہے تھے بہت زیادہ اب الحمدللہ ببلز بالکل کسی قسم کے نہیں آرہے ہیں یہ دیکھیں پورا سرف ہی سرو والا تابون والا پانی میں ڈال دیا ہے دیکھیں کسی قسم کے اب کوئی ببلز نہیں ہے الحمدللہ ببلز ہماری بلکل ہتم ہو گئی ہے اور یہ لانگ ٹائم تک چلے گی کسی قسم کا کوئی بھی پروپلم نہیں آئے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ جو جین سوک جاتا ہے جب یہ سیم سمجھ لے کہ جین ون بن جاتا ہے اور یہ ہیوی ڈیوٹی سلیکون تھی سیکا کی جو کہ الحمدللہ بہت ٹائم سے میں یوز کر رہا ہوں اور اس کا بہت بیسٹ غزلٹ ملتا ہے اور تھوڑا سابون آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کا آپ کو شک نہ رہے یہ دیکھیں اس کے اندر کسی قسم کے اب کوئی ببلز نہیں ہیں اب یہ بغیرہ جو اس میں ڈالی ہوئی ہے وہ نکال لیتے ہیں اور پھر اسے ویکم کر کے تقریباً چار پانچ منٹ ویکم کریں گے اچھے طریقے سے اور اس میں تھوڑا سائر ریفیل کریں گے کچھ ڈھلٹی ڈھوٹی ایمل تک اور پھر ریفریجنٹ فیل کریں گے کڈنسر اس کا ویک تھا اور ریڈی کڈنسر بھی میں نے نیا لگا دیا ہے تو اب انشاءاللہ اس کا فائنل جو کام ہے وہ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیل ہمارا ادھر ابھی تک پریشر ہے اور اس کا کڈنسر بھی ویک تھا کڈنسر اس کا بلکل نیا لگا دیا ہے نیا کڈنسر اس میں فٹ کر دیا مین ٹی ڈی ایس اب اسے ویکم کریں گے اور آئل اس میں تھوڑا ریفیل کریں گے 40 ایمل تک کڈنسر چینج کی ہے پھر میں اس کے اندر ریفریجنٹ فیل کروں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ ویکم کرنا چاہیے تاکہ بیچ میں کچھ بھی اکسیجن وغیرہ جو بھی ہے وہ سب کلیئر ہو جائے اب اس کے اندر 40 ایمل تک میں آئل ریفیل کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس میں ریفریجنٹ فیل کریں گے جتنا اچھا آپ ویکم کریں گے آپ کا سسٹم جتنا میکنڈ کلین ہوگا ریفریجنٹ جتنی پیور سرکولیٹ کرے گی اتنی زیادہ لائیفلی اسی کی اچھی ہوگی اور میار کی تھندک بھی ملے گی ملے گا 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 آئل آپ دل سکتے ہیں میں نے اس کے اندر انسیکٹ کر دی ہے اور اب اس کے اندر میں ریفریجنٹ چھوڑ رہا ہوں ملے گا ملے گا ری بھائی جب انہائی فورٹی فورٹی فائیو تک جھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کریں گے اپنی اس کا کمپرسر آنے ہو جائے گا باقی کی ریفریجنٹ پڑی سٹارٹ کریں گے گاڑی سٹارٹ کریں گے ریفریجنٹ میں یوز کر رہا ہوں ہرپ ہے بریٹن کی موسیقی 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 موسیقی